ہمکر ہنگام اکھاڑا بیچ میں ایک ڈیجیسٹر پھر وہ یاترہ روکنی پڑی تو یاترہ کو لے کر کے اب آپ جس جگہ کھڑے ہیں تو کیا آپ کے مند میں دیکھئے ایک تو دکھ ہے اس بات کا کہ انتب پڑاؤں تک نہیں پہنچ پائے اب اس لئے ہم کوئی انتظار کرنا ہے جب تک اس تھیتیاں نورمل نہیں آتی لیکن ایک کانفیڈنس بڑا ہے جب ہم گنگا جی کے آرتی کر کے بھگوان ریداس کے مندر میں جا کے اور بھاگیدت جی کا جائے گھوش کرتے ہیں ہم نکلے گنگا جی کا آشرباد لے کے کدار بابا کے لئے تو بہت پرکرتی نے مدد کی لگاتا رہا ہم جب چل رہے تھے کہیں ہم کو گردان نہیں آئے کوئی بارش نہیں آئی راتری کے ٹائم میں بارش رہتی تھی اور صبح جب ہم چلنے لگتے تھے تو موسم کھل جاتا تھا تو پورا سیوگ ہم کو پرکرتی سے بھی ملا لیکن دربھاگی سے وہاں ایک گھٹنا گھٹی کے دار گھٹی میں اور بہت بڑا جیزہ سر ہوا جس میں بہت لوگ خطات ہوئے ہیں گھوڑے کھچروں کا نقصان ہوا مکانوں کا دکانوں کا نقصان ہوا جانمال کی نقصان ہوئے تو ایک فیصلہ پارٹی کی لیول پر کیا گیا راہل گاندی جی نے بھی اس بات کو نوٹس کیا اور کہا کہ اس سمیں جو لوگ فسے ہوئے لوگ ہیں ان کی مدد ہونی چاہیے آپ لوگ کو یاترہ استقید کرنی ہے اور کیونکہ اس سمیں پرساشن کو کام کرنے میں بادہ ہم کو نہیں ڈالنی ہے کیونکہ پرساشن لوگوں کی مدد اس سمیں کر رہا ہوگا اور استقید کر کے جب سمانی ستیوں کے دوبارہ کر رہے تو ہم نے وہی فیصلہ سیتہ پور میں جا کے کرا لیکن ایک چیز دیکھنے میں آئے ہی جب ہم نرنے کرے تھے آپ کے جیسے کئی ورش پترکاروں کا بھی رائی تھی کہ کرن بھائی سمیں چاپرز کی ستی جو ہے وہ لوگوں کو ریسکیو کرنے میں ہونی چاہیے اور ہم کو آفر تھا کہ آپ چاپر سے چلے جائے جلابیشے کلیجے دس بارہ لوگ جا کے اور ہو جائے گی آپ کی آترہ ہم نے منع کیا کیونکہ جتنے میں ہم بارہ لوگ جاتے چوبیس لوگ جانا آنے میں خرچہ ہوتا لمبا ٹائم ہوتا اتنے میں ہم چوبیس لوگوں کی جان بچا سکتے وہیں بی جے پی کے کچھ نہیں تھا آپ نے پریواروں کے ساتھ وہاں درشن کر رہے تھے چاپرز کو لے کر یہ بڑا ایک اٹھ پٹا سا مجھے ان کا جو اصلی چہرہ وہ سامنے آ رہا جس سے مجھے تخلیف ہی میں کسی برائی نہیں کر رہا ہوں لیکن مجھے اندر سے دکھوا کہ اترہ خان کو ہو کیا گیا ہماری سبیدن سیلتا جو ہے کہاں چلے گئی ہے اور اس میں کوئی نہیں بول رہا کانگریس کی پدیاترہ پر سب بول رہے ہیں سنسیتے کاریمنتری پریمچہ نگربال جی نے کہا کہ قیدارنات جی یہ آبدہ اس لیے لے کر آئے تاکہ یہ جو ان کی پران پرتشہ یادرہ ہے یہ پوری نہ ہو سکے وہ خود ہی ناراض تے اس لیے یہ آبدہ آئی ہے دیکھئے کتنی چھوٹی سوچ ہے اور جس وقتی کا آپ ذکر کر رہے ہو میں ان کے لئے کیا کہوں چاہے ویدانسہ بگا بھرتی کو ٹالا ہے چاہے وہ کسی وقتی کو سڑک میں پیٹھنا ہے یہ سب ان کے لئے عام چیزیں ہیں اور اس طرح کے کئی پہلے بھی وہ بیان دے چکے ہیں سڑکوں میں اپنے کارے کرتا ہوں گا گالی دیتے ہوئے بھی ہم نے ان کو دیکھا ہے خود کے اپنے کارے کرتا ہوں گا تو گمیرتہ سے نہیں لیتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے اس دیو بھومی میں ہم نے بہت ساری چیزیں محسوس کی ہیں جس میں سے ایک چیز یہ ہر گاؤں کا لڑکا جانتا ہے ویکتی جانتا ہے کہ گاؤں کے کسی پرتشت مندر کی جب اسطحہ پناہیں دردر بھی کی جاتی ہے تو اس کا ایک ودی ودھان ہے اس میں ڈھولی بلائے جاتے ہیں دیوتا نچائے جاتے ہیں پنڈی اور پروہیتوں کو بٹھا گیا ان سے رائی مشورہ ہوتا ہے دیوتا سے اجازت لے کے ہوتا ہے یہاں تو پوری سیلہ اٹھا کے لے گئے ہیں مٹی لے جانے میں یہ ویفستہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہاں تو پوری سیلہ اٹھا کے لے گئے ہیں بائیلکسن پر آپ کا یہ کہنا ہے کہ بائیلکسن پر اثر پڑے گا ہنڈیٹ پرسن جب لوگ نعراج ہیں سرکار سے سر تو اس کا فرق پڑے گا ہاں کانگریس کو وہاں مجبوطی سے اپنے پروہاری بیٹھانے پڑیں گے اچھا کینڈریلٹ دینا پڑے گا اور سارے پارٹی کو جیسے ہم نے بادرینار کی چناؤں میں بنگلور کی چناؤں میں ایک سہیوک تروپ سے ہم لوگ چناؤں لڑے تھے ویسے اگر ہم لوگ چناؤں لڑیں گے تو کوئی ڈککت نہیں آگی ہم چناؤں جیتے گے پرتیاسی پہ کب تک آپ ویچار کریں گے دیکھیں اس پہ چرچہ چل رہے ہیں وہاں پروہیکشک بھیجے جائے گے کاری کرتا ہوں گے نبز بھی ٹھٹھولیں گے اور اس کے بعد ہی اس میں فیصلہ ہوگا کہ کس کو وہاں سے پرتیاسی بنا جائے اپنے ساہیوک کامرمنٹ سونک کمار کے ساتھ نیوڈی شٹیٹ کے لئے درہ دون سے اجید سیگراتی